اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربی یسر ولا تعصر وتمم بالخیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے آج تک جتنا پڑھا ہے اس میں سے چیدہ چیدہ پوائنٹس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں دیکھیں کلمہ جو تھا وہ مفرد بھی ہے مرکب بھی ہے اور مفرد میں ہم نے اس فیل اور حرف پڑھا تھا حرکت جو ہے وہ حرف کی حالت کو کہتے ہیں جبکہ اعراب جو ہے وہ اسم کی حالت کو کہتے ہیں اسم کی چار خصوصیات ہم نے پڑھی ہیں یعنی اعراب اسٹیٹس عدد یعنی نمبر جنس یعنی جنڈر وسط یعنی کپیسٹی یا ٹائپ اعراب میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ حالتِ رفع نصب اور جرم اعراب بالحرکت اعراب بالحرف کیا ہے اعراب بالحرکت اور بالحرف ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا ہے اعراب کا وزن تھوڑا سم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سکیل تھا یا خفیف تھا خفیف میں ہم نے پڑھا کہ نہ تو اس پہ تنوین آتی ہے نہ آل آتی ہے اور اعراب میں لچک جو تھی وہ یہ ہم نے پڑھا کہ مورب منصرف یعنی فولی فلیکسبل مورب غیر منصرف یعنی پارٹلی فلیکسبل اور مبنی یعنی نون فلیکسبل تو پارٹلی فلیکسبل میں ہم نے یہ دیکھا تھا خفیف ہے خفیف کیا ہوتا ہے یعنی اس پر تنمین بھی نہیں ہوتی اور اس پر ال بھی نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ پارٹلی فلیکسبل میں یہ تھا کہ وہ کسرہ حالت جر میں کسرہ کو قبول نہیں کرتے اور فولی فلیکسبل میں یہ تھا کہ وہ ساری حالتیں قبول کرتا ہے نون فلیکسبل میں یہ تھا کہ وہ کسی حالت کو قبول نہیں کرتا اور اراب زمائر میں یہ ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے دوسری خصوصیت ہم نے عدد پڑی تھی یعنی واحد محسنہ اور جمع تو ان کو بھی ہم نے حالت رفع نصب اور جر میں دیکھا تھا جمع میں ہم نے سالم اور مقصر دیکھا سالم میں ہم نے یہ دیکھا کہ مذکر اور مونس مذکر سالم اور مونس سالم اور مقصر میں ہم نے دیکھا کہ آقل اور غیر آقل اسی طرح سے ہم نے تیسری خصوصیت جنس پڑی تھی جنڈر اور دونوں میں ہم نے مذکر اور مونس دیکھے تھے اور دونوں میں ہم نے پھر جنس میں ہم نے مذکر اور مونس دیکھے تھے اور مذکر میں اور مونس میں ہم نے حقیقی اور غیر حقیقی دیکھے تھے اور مذکر میں غیر حقیقی جو ہے وہ ایک ہے اور جبکہ مونس میں غیر حقیقی تین ہے اب آ جاتے ہیں اس کی نمبر چار خصوصیت کی طرف جو کہ تھی وسط یعنی نقرہ اور معرفہ معرفہ میں ہم نے اسم علم بلام زمیر اشارہ اسم حصولہ اسم منادہ اور مدافعل معرفہ دیکھا تھا ہم نے یہ دیکھا کہ اعراب میں یعنی سٹیٹس میں کوئی بھی اسم جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ رفع کی حالت میں ہوتا ہے اور اسی طرح سے ہم نے عدد میں یعنی نمبر میں دیکھا کہ جو مذکر جمع سالم ہوتا ہے وہ انکلوسیو ہوتا ہے اس میں مذکر اور مونس دونوں پائے جاتے ہیں اسی طرح ہم نے جنس میں دیکھا کہ ہر وہ لفظ جو مونس نہیں ہوتا وہ بائی ڈیفالٹ مذکر میں ڈال دیا جاتے ہیں پھر ہم نے وسط میں دیکھا کہ ہر اسم نکرہ ہوتا ہے جب تک کہ وہ یہ معرفہ نہ ہو یہ معرفہ کی ساتھ کنڈیشنز تھیں اگر وہ ان میں پورا نہیں اترتا تو وہ پھر اسے نکرہ میں ڈال دیتے ہیں یہ ایک ایکسسائز ہے اس کو آپ ضرور کیجئے ٹائم نکال کر آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا اس سے آپ کو اپنی بھی ججمنٹ کا پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کون کون سے پوائنٹس میں ویک رہ گئے ہیں تاکہ آپ ان کی دوبارہ سے تھورور بھی ان کر سکیں میں نے کچھ حروف لکھیں ہی تھے جیسے مسلمونہ کو میں نے تھوڑا سا خود سے ایکسپلین کر دیئے اور باقی جو ہیں وہ اب آپ نے خود کرنے تو آج ہمارا اسم جو ہے وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا اگر اس پر آپ کی گریپ بہت اچھی ہو گئی تو انشاءاللہ تعالی آپ نے بہت کچھ اکمپلیٹ کر لیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ